سب سے پہلی بات کلمہ طیبہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت بھی ہے کلمہ عبدیت بھی ہے کلمہ معرفت کا تقاضی یہ ہے کہ ہر غیر کا یقین دل سے نکل کر اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل میں پیوسط ہو جائیں چھوٹی سے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تک تحت و سرہ سے لے کے عرش معلہ تک کل کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ جل لشانہوں نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور جس طرح اللہ جل لشانہوں اپنی قدرت سے ہر چیز کے خالق ہیں اسی طرح اللہ جل لشانہوں اپنی قدرت سے ہر چیز کے مالک بھی ہے ہر چیز سے وہ ہونا یقینی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جس کو اللہ جل لشانہوں نہیں چاہتے ہیں تو ہر غیر کا یقین دل سے نکل جائے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل میں دیوست ہو جائے پھر کوئی کسی کے کاروبار کو دیکھ کر اس کا سن کر متاثر ہو جاتا ہے بہت بڑا کاروبار ہے یہ تو بڑا کامیاب چل رہا ہے کوئی کسی کی پھیلی ہوئی بہت بڑی مقدار نئے جائدات کو دیکھ کر سن کر متاثر ہوتا ہے کل میں معرفت کا تقاضی یہ ہے کہ ہر غیر کا تاثر دل سے نکل کر اللہ ہی کی ذات اور صفات کا تاثر دل میں دیوست ہو جائے ہر غیر کا تاثر اور خوف دل سے نکل کر اللہ ہی کی ذات اور صفات کا تاثر اور خوف دل میں دیوست ہو جائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اللہ راستے پر جا رہے تھے سواری پر سوار تھے آگے دیکھا کہ لوگ راستے میں جمعے راستہ رکھا ہوا معلوم ہوتا ہے پوچھنے پر بتایا گیا کہ شہر آیا ہے اور لوگوں کو خوف صدا کر رکھا ہے سواری سے اتر کر دیس چلے وہاں جا کر شہر کو کان سے پکر لیا اس کی گردن کو بھی مور لیا اور فرمایا اگر اللہ نے تجھ کو کسی کی کسی کے چیر پھار پر مسلط کیا ہو تو اپنا کام کر لے ورنہ کیوں لوگوں کو تن کرنا زور سے شہر کو تمہنچہ مارا شہر وہاں سے دمدبا کر چلا گیا بہت توازوں خاکساری کی کے حدیت میں حیات الصحابہ میں لکھا بہت توازوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا حضرت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کرب علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے تجھ پر جھوٹ نہیں بولا اللہ کے رسول کے ارشاد کا محوم ہے لا يسلط على ابن آدم اللہ ما خافہو آدم علیہ السلام کے بیٹے پر اسی کو مسلط کیا جاتا ہے جس سے یہ در تائم وَلَوَلَوْ أَنَّ بَنَ آدَمْ لَمْ يَخَفْ إِلَّا مِنَ اللَّهِ لَا يُسَلِّتُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ اگر یہ آدم کا بیٹا اللہ کے ماں سوا سے نظر ہے تو پھر اللہ جل شان و آدم کے اس بیٹے پر اپنے ماں سوا کو مسلط نہیں فرماتے وَلَا يُوْخَلْ اُبْنَ آدَمْ إِلَّا مَارَ جَامِنُ آدم کے بیٹے کو انہی کے سفر کیا جاتا ہے جس سے اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وَلَوْ أَنَّ بَنَ آدَمْ لَمْ يَرْجُحِ إِلَّا مِنَ اللَّهِ إِلَا يَخِلُهُ إِلَا غَيْرِهِ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ صلات و سلام اگر آدم کا یہ بیٹا اب اللہ کے ماں سوا سے امیدیں وابستہ نہ رکھے تو پھر اللہ جلد شانہو بھی اس آدم کے بیٹے کو اپنے ماں سوا کے سفر نہیں فرماتا اپنے ماں سوا کا محتاج نہیں بناتا حضرات صحابہ اکرام نے سن لیا کہ قیسر روم نے یہ کہا ہے کہ محمد علیہ السلام کے ساتھی اس لیے ہماری فوش پر ہر میدان میں غالب آ جاتے ہیں کہ یہ عرب ہیں اور عرب پڑے بہادر ہوتے ہیں بہادر آدمی جب جن لڑنے کے لیے میدان میں آتا ہے تو جان دے دیتا ہے لیکن بھاگنے کا راستہ اختیار نہیں کرتا لہذا اس خیال سے انہوں نے حضرات صحابہ اکرام کے لیے ساٹھ ہزار عرب حیسائیوں کو تیار کر دیا یہ بھی عرب وہ بھی عرب حضرات صحابہ اکرام تعداد میں تیس ہزار دیس حیسائی لوگ عرب حیسائی یہ تعداد میں ساٹھ ہزار دیس تو مقابلہ ہوا زہر تک جن پجرتے لے کر زہر تک جن چلتی رہی تو پھر ایسی بھگدر مچ گئی یہ ساتھ ہزار ایسی بری طرح سے باگ گئے کہ وہ جو سرکاری فوج تین لاکھ پانچ لاکھ آٹھ لکھ تک کی تعداد روایات میں موجود ہے انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو ان کا بھی حوصلہ پست ہو گیا اور بعضوں نے تو اپنے جرنیلوں سے انکار کیا کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ دیں تو میرے محترم حضرگو اور بھائیوں حضرات صحابہ اکرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے غیر سے متاثر ہونے والے نہیں تھے حضرت خالد کھڑے ہوئے امیرِ لشکر سے کہا مجھ اکیلے کو ان ساتھ ہزار کے مقابلے میں بھیج دیں امیر نے کہا کہ نہیں جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا اللہ کی مدد ہوتی ہے جماعت کی شکل ہو جائے فرمالِ شنانِ فَمَا فَوْقَهُمَلْ جَمَعَا دو کی بھی جماعت ہوتی ہے گوڑے تو چلو آخر یہ بات سے ہوئی کہ ساتھ ہزار کے مقابلے میں کم از کم ساٹھ تو چلے جائیں تو ان ساتھ نے ان ساتھ ہزار کے ساتھ جو مقابلہ کیا اور وہ بھاگے ایسے بھاگے کہ جو سرکاری فوج سالہاں سال سے تربیت پا رہی تھی ان کے بھی حوثلے پست ہو گئے تو اللہ کے غیر کا تاثر ہمارے دن سے نکل جائے اللہ کی ذات اور صفات کا تاثر ہمارے دن میں بیر جائے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے پھر اللہ جلل شانہوں کے غیبی نظام ہے جس کو اللہ جلل شانہوں فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہے ہیں کلم معرفت کا تخاضہ یہ ہے کہ ظاہری نظام سے ہمارا یقین ہٹ کر غیبی نظام پر ہمارا یقین جم جائے روزی پر اللہ نے فرشتیں مقرر کیے ہیں جس انسان کے بارے میں جتنی کھانے کی بینے کی میٹھی نمکین چیزیں پہنچانے کا حکم فرشتے کو ملتا ہے جہاں ملتا ہے اسی گھری میں اسی زمین کے ٹکڑے پر اسی ہی انسان کے پاس اتنی چیزیں فرشتہ پہنچاتا ہے اسی طرح میرے محترم زرگور دوستو موت پر اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے تو جس گھری میں جس کے فیعت کے ساتھ جس انسان کی روح قبض کرنے کا حکم فرشتے کو ملتا ہے اسی جگہ میں اسی گھری میں فرشتہ آکر اسی قیفیت کے ساتھ اس کی محروح قبض کرتا ہے نہ کوئی انسان مقدر کی روزی کو چھوڑ کر باگ سکتا ہے نہ کوئی انسان مقدر کی موت سے باگ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام کو چلانے کے لئے فرشتے مقرر کیے ہیں آسوان میں غیبی نظام میں جو حکم زمین والوں کے بارے میں نازل ہوتا ہے فرشتے جو ہے پھر حرکت میں آتے ہیں اس حکم کی تنفیذ جو نازل ہوا ہے اس کی تنفیذ کرتے ہیں بہترین جوان ہیں اللہ نے اس کو اچھی بیوی بھی عطا فرمائی ہے دس سال ہو گئے نہ بچہ نہ بچی اس لئے کہ جب مرد اور عطا پس میں ملتے ہیں تو جو نطفہ رحم میں جاتا ہے اس کے بارے میں فرشتوں کو جو اللہ کا حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں دس سال ہر نطفے کے بارے میں یہی حکم ملا کہ اس نے بچہ بنانا ہے نہ بچی دس سال کے بعد اللہ نے بچہ دے دیا کہ فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ اس نطفے کا بچہ بنا دا یہ ابولیمائیشاہ یناتوں یابولیمائیشاہ الزکور دس بیٹیاں ہیں اور کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے بزرگوں سے بھی دعا کے لئے درخواست کرتا ہے دو دفعہش کے لئے جانا وہاں بھی دعائیں مانگی عمروں کے لئے جانا وہاں بھی دعائیں مانگی کہیں اجتماع میں اجتماعی دعا دعاوں میں بھی دعا مانگی یہ گیارویں مرتبہ کی جو امید ہے لڑکے کی شکل میں ظاہر ہو اللہ نے حکم دیا کہ نہیں یہ بھی لڑکی بن جائے تو لڑکی ہی پیدا ہو سب کی عرض و تمنا ہے کہ ہماری بیٹی نواسی موتی بھو ہماری بہن ہماری بھانجی ہماری بچی جی اس کے ہاتھ بٹانے والی کوئی لڑکی ہو اللہ نے حکم دیا یہ کیارویں مرتبہ کی جو امید ہیں یہ بھی لڑکے کی شکل میں ظاہر ہو گئی کیارویں لڑکا پیدا ہوگی ایسے تو بات ایسی ہے لطیفہ قسم کی ایک آگ جی سے کسی نے پوچھا تیرے بیٹی کہ کیا نام ہے اس کا نام زبردد خان ہے بھائی یہ نام کیسے منتخب کی اور بہت سے نام تھے نبیوں کے صحابہ کے آنکہ جی دس لڑکے تھے سب کی عرض و تمنا تھی کہ اس دفعہ لڑکی ہو یہ لڑکا پیدا ہوا تو آپ نے کہا یہی نام مناسب ہے سبردد خان نام رکھ بھی اللہ کا حکم وہاں بھی چلتا ہے زمیندار اپنی زمین میں بیش پھیلاتا ہے ہر دانے کے پاس فرشتہ پہنچتا ہے جیسا حکم اس فرشتے کو اس دانے میں تصرف کا ملتا ہے اسی طرح ہی تصرف اس میں کرتا ہے یہ دانہ ضائع ہو جائے فرشتہ اس کو ضائع کرتا ہے یہ دانہ کسی قوے کسی پرندے کی چونچ میں پہنچ جائے وہاں پہنچا دیتا ہے اس دانے سے یہ گندم کا ایک دانہ ہے اور کتنے پودے گندم کے اُگ جائے اُتنے اُگ جاتے ہیں پھر ہر پودے میں اس کی جو اُس کا جو ستا ہے اس میں کسی میں اچی کسی میں ستر کسی میں نور کسی میں سو کسی میں ایک ستاستانے رکھ اُتنے کرتا ہے پھر فرشتہ اُن دانوں سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتا جب تک جو دانہ جس کی مقدر میں لکھا اس تک پہنچانے دیں تو اللہ کا غیر بھی نظام ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں غیر بھی نظام میں کسی کی عزت کا فیصلہ ہوا ظاہری نظام میں ویسے حالات اور اسباب اللہ فرشتوں سے بنوا دیتے ہیں غیر بھی نظام میں کسی کی ذلت کا فیصلہ ہوا ظاہری نظام میں کو اس کو عزت نہیں دے سکتا غیر بھی نظام میں کسی کی ناکامی کا فیصلہ ہوا ظاہری نظام میں کسی کی تو اس کو کامیابی نہیں من سکتی اس کے براہ غیبی نظام میں کسی کی کامیابی کا فیصلہ ہوا ظاہر نظام میں اس کو ناکامی نہیں من سکتی تو اللہ کا غیبی نظام ہے جس پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے اور پھر میرے محترم ذرگور دوستو اللہ کے خزانوں پر ایمان لانا ہر وزیر خزانہ کا خزانہ ختم ہونے والا ہر ماندار خیوش کا خزانہ ختم ہونے والا اللہ کا کوئی خزانہ متناہی نہیں ہوتا ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہر خزانہ اللہ کا لا متناہی خزانہ ہوتا ہے نہ ختم ہونے والا خزانہ ہوتا ہے تو اللہ کے خزانوں پر ہمارا یقین ہو پھر میرے محترم زرگر دوستو یہ کلمہ عبدیت بھی ہے عبدیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے ایک اللہ والے کے مختصر قصے سے بہت سہولت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے اللہ والا بازار میں گیا غلام خریدہ اس کی قیمت ادا کر دی قیمت ادا کرنے کے بعد غلام سے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہ جو آقا میرا نام تجویز فرما دے وہی رہے گا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو تم کھاتے ہو تو اپنے غلاموں کو بھی اس میں سے کھلایا کرو جو تم پہنتے ہو اپنے غلاموں کو بھی اس میں سے پہنایا کرو علماء فرما دے کہ یہ استحباوی عمر ہے کہ بہتر اور مستحب تو یہ ہے کہ اس میں سے اور جو واجب درجے میں کھانا پینا ہے غلام کا کھانا لباس پوش آنکھ ہے غلام کا تو جو رواج میں غلام کو اس کی حیثیت کے مطابق کپڑا دیا جاتا ہے کھانا دیا جاتا ہے وہ ہر غلام کے مولا پر واجب ہے خیر غلامبانوں کے زمانہ بھی نہیں ابھی بندیوں کا تو اس نے کہا کہ جی وہ کھانا مجھے پسند ہوگا جو آنکھا کھلائے گا لباس میں سے کس قسم کا لباس پسند کرتے ہو جو آنکھا پہنائے گا مجھے پسند ہوگا آنکھا نے کہا اللہ کے بندے تیری کوئی خواہش بھی ہے فرمایا کہ اس دن سے خواہش کو چھٹی دے رکھئے جب سے میں غلام بنا ہوں آقا نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے تو نے مجھے اللہ کا بندہ بننے کا معنی اور مفہوم سمجھا دیا کہ میں اللہ کا بندہ کیسے بن کر رہ سکتا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے جذبات دن میں ہو سکتے ہیں کسی بھی اعتبار سے ان جذبات کو سامنے رکھ کر زندگی کا خاکہ زندگی کی ترتیب نہیں بنانی بلکہ یہ فکہ اور مختہ عظم ہو دل میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ میرے معبود ہیں اور انہوں نے میرے اس جسم میں لاکھوں نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں جسم سے بہر لاکھوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہر آن اور ہر گھری میں نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میرے معبود کا حکم کیا ہے ہر حال میں اللہ کی منشاہ کو ہر حال میں اللہ کی حکم کو دیکھ کر سمجھ کر اس کو پورا کرنا یہ ہے بندگی اس میں اس سے جو ہے دنیا آخرت کی کامیابی انسان کو ملتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دامعین کی جماعت سے فرماتے تھے شہر یہ قصہ تو میں نے بیان کر لیا تو مکتب یہ ہے کہ اے حضرات صحابہ اکرام جو اللہ کے ہر نو کے احکامات پر مکمل طور سے چلنے والے تھے اس لیے کہ ایمان ان کے دنوں میں مضبوط تھا اگر ہم یہ چاہے کہ ہم کے دین پر چلیں اور دوسرے انسان کے دین پر چل سکیں محنت کر کے اپنے دن سے اللہ کے غیر کے یقین کو نکالنے کی اور اللہ کی ذات اور صفات اور کلمے والی حقیقت اور کلمے والا یقین دن میں بسانے کی جمانے کی ضرورت ہے